اللہ مالی اللہ اس دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے مجھ سے کیا چاہیے مجھ سے ارے میں جو دینا چاہتا ہوں وہ تو تم لینا ہی نہیں چاہتے اور جو میں دینا نہیں چاہتا وہی تو مجھ سے لینا چاہتے کیوں یہ دھندولت زمین جائدہ یہ ہی چاہیے ہرے کیا کروں گے یہ ہمیشہ ساتھ میں نہیں رہنے والا آج ہے کل نہیں ہے یہ دھند جس کی تم پوجا کرتے رہتے ہو یہ ہوا کے چھونکے کی طرح ہے یہ آیا یوں رکا وہ آپ کو احساس کرا کے چلا جاتا ہے ایسی یہ دھند ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس پھر پھر اس کے پاس یہ سمپتی کبھی تمہاری نہیں ہے اور نہ ہی رہے گی تو پھر کیوں اس کے پوچا کرتے ہو ہرے پوچا کرو اس پرم پتہ پرمیشور کی اس سمپتی کو لے کر درویہوار کیوں سمین جسے بھولتے ہیں اپنی سمپتی ہے میں نے بنایا ہے نہیں یہ اوپر والے نے تمہیں دیا ہے رہنے کے لیے تم صرف اس کے کرائے دار ہو اور کچھ نہیں ہو جب اس کی مرضی ہوگی لے لیتا ہے شریع روپ میں کھیچ لیتا ہے پھر کہا زمین دھن کان جب اس شریع سے وہ آتما روپی ہیشور کا انس اڑ جاتا ہے پڑھی رہتی ہے مکتی تو یہی چاہیے ہرے آؤ میں تمہیں دیتا ہوں اس بھرم پتہ کو پرابت کرنے کا راستہ ہرے اس سے ہلک لگاؤ اس سے جس نے بھی اس سے ہلک لگایا وہی وہی جیت گیا وہی سب کچھ پا گیا راہ رام کرشن پرامنس ویوے کانان گوتام بودھ بھگوان مہاویر عیسا مسیح سنت کبیردہ سنت تلسیدہ لاکھوں ایسے دھوڑ جنہوں نے الک لگایا پھوکش کی پرابتی ہوگئی اور ہم سب انہیں کی چرچہ کرتے رہتے ہیں بس کچھ نہیں ملنے والا ان لوگوں کو پڑھ کے کچھ نہیں ہوگا جب تک اپنا اپنا دل اپنے دل میں اس پربو کو نہیں بساؤگے جب تک اپنا سب کچھ نچھاور نہیں کر دوگے تب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا آج بھی سمیں ہے کل بھی سمیں ہے سمیں کی پرتکشا کرتے رہوگے تو سمیں بین سمیں آ کر تمہیں چیتا میں بدل دے گا سب کا مھالے ہی 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 کھیں ہا ہ 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 آو بابا کی دورا کھائے لانے والا پڑھی نمبر دیوار موسیقی موسیقی کشت مٹا لو سارے اپنے خوشیاں لے کر جاؤ گی کشت مٹا لو سارے اپنے خوشیاں لے کر جاؤ گی کشت مٹا لو سارے اپنے خوشیاں لے کر جاؤ گی دھونی کی مہمہ خود جانو دھونی کی مہمہ خود جانو اوروں کو بدلا ہو جی رم تے را رم تے را رم تے را رم تے را منا جی رم تے را منا جی رم تے را منا جی موسیقی 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 سب کا مالک ایک ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ نے کہا میں نے گروہ منتر لیا ہے میں آپ لوگوں سے پھوچھتا ہوں کہ یہ گروہ منتر کیا ہوتا ہے کسی پاکھنڈی نے آپ کے کان میں کچھ بول دیا منتروں کے تحت آپ نے مان دیا وہ گروہ منتر ہو گیا اور آپ کو موکش مل گیا نہیں یہ منتر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا یہ شبد ہے شبدوں کو جوڑ کر بنائے گیا انسان روپی منتر ہے منتر وہ کہلاتا ہے جو ایشور سے الگ جگانے کے بعد جو اس کے مکھ سے پرسپٹیت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منتر اس منتر سے صرف اس کا بھلا ہوتا ہے جس نے اس کو کہا ہے جس نے اس کو گڑا ہے صرف تم نے وہی کتاب میں پڑھ کے صبح سے شام تک پڑھنے سے تمہارا ادھار نہیں ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ اس میں کاغرتہ سے نکلا ہوا تمہارے انترکنٹ سے نکلا یہ نکلیوی بھاڑی نہیں ہے زیشور کا ساکشاتکار اس ماری میں نہیں ہے جیسے پرکشہ میں دیتے وقت آپ نکل کر کے پرکشہ دیتے اس کا پھل کیا ہوتا ہے اسی پرکار دوسروں کے بتائے ہوئے منتر جو کتابوں میں چھپتے ہیں اس کو پڑھنے سے صبح شام رکھنے سے گھنٹی بجانے سے گھٹال بجانے سے کچھ نہیں ہونے والا الگ جگہ اوپر والے سے جیسے سنت کا بیرداس دل رہا تھا آج ان کے ویچار ان کے وانی سے نکلیویا ہر چیز امر ہے سنتل سیداس حنوان چالیسہ شرام چریت مانس لکھ کر امر کر دیا وہ امر ہو گئے وہی ہنوان چالیسہ صبح شام تک پڑھتے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا کیوں ہوگا آپ نے تو صرف اس کو پڑھا ہے اوپری طور پر پڑھنا ہے سوارت ہے اس میں آپ کا ہم منتر پڑھیں گے اس کا پھل یہ ملے گا اس کا پرنام یہ ہوگا سوارت کے وشی بھوت کچھ بھی نہیں ہوتا جس کارے میں سوارت ہے وہ سوارت پھلت نہیں ہو سکتا جس کارے میں سوارت نہیں ہوتا وہ ہی پھل دیتا ہے سوارت وش اپچیوی کوئی بھی چیز رسدار نہیں ہوتی ہے وش والی ہوتی ہے خود وشپان کرو گے دوسرے کو بھی وشپان کراؤ گے اپنے من کو ایک آگر کرو اپنے آپ کو سمرپن کر دو اس پرہوز پرماتما کرو 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 اپنا کرتوے نبھاؤ کرو 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 گے تبھی بھل ملے گا تبھی اشور ملے گا بغیر کرم کے پھل پانا چاہتے ہو کیوں ایسے نہیں ملنے والا مندر میں گھنٹی بجا کے روز پوجا کر کے روز کھالی پیر ننگے پیر جا کے کچھ نہیں حاصل ہوگا اگر آپ کا سوارت ہے اس میں سوارت کے وشیبوت کچھ نہیں پھر بولتے ہو کہ اوپر والے نے کچھ نہیں دیا اپنے آپ کو ساتھ ہو اپنے ماں باپ کی سیوہ کرو وہی کرتوے ہے وہی کرم ہے اپنے بچوں کا لالن پالن کرو وہ تمہارا کرتوے ہے وہ کرتوے چھوڑ کر صرف مندر میں ماتھا ٹیک کر یا کسی سنیاسی کے دربار میں جا کر ماتھا رکڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیوں وہ ہوگا جو اصل سنیاسی سنت ہوتے ہیں وہ شہروں کی طرف نہیں آتے جب اس کو عشور خدا مل گیا وہ کیوں آئے گا نہ رکھنے وہ دور بیٹھا ہوا مانو کلیان کے بارے میں سوچتا ہے اور ہم لوگ اپنے آپ کو پڑے لکھے بولتے ہیں صرف مندر جاتے ہیں مسجد جاتے ہیں اور باہر نکل کے ایک دوسرے کو کاٹ ڈھالتے ہیں کیوں کیا اس میں درد نہیں ہوتا آپ کو ایک دوسرے پر لانچن لگاتے ہو کیچڑ اچھالتے ہو جس پر کیچڑ اچھالو کیا وہ پربو کی سرشتی نہیں ہے ارے وہ بھی پربو کی سرشتی ہے آپ بھی پربو کی سرشتی ہے تو پھر کیوں ابھی بیچے تو آپ نے آپ کو سوارو